کچھ لوگوں نے لوگوں کو غلط قسم میں کہا کہ جی ملک سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی جو کہ آپ یہاں سارے سندھ کے بات بھی پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے چالیس پچاس سال میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں جہاں بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہو تو لوگ صرف جھوٹ بیوچ رہے ہیں یا کچھ پولٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں وہ اپنے خاتے میں ڈال کے آگے لگے اپنی کیمپینج چلا رہے ہیں کوئی پارٹی کہتے کہ جی ایٹم بم ہم نے بنایا کوئی پارٹی کہتے کہ جی سی پیک ہم نے کروایا تو باقی ساری پولٹیکل پارٹیز جھوٹ کی بنا پر غلط پروپیکنڈا کی بنا پر لوگوں کو ورگلانے کوش کر رہے ہیں واحد پیپلز پارٹی ہے جو کہ جو منشور میں بات کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے تو الحمدللہ جیمن پیپلز پارٹی مطلب بلاول بڑوزہ صاحب ہر جگہ پر اپنے منشور کو جاگر بھی کر رہے ہیں فارمالی منشور آئیں گے لیکن اپنے منشور کو جاگر کر رہے ہیں اور اپنے بات کر رہے ہیں وہ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی کیمپینج جو ہے وہ پوزیٹیوٹی پر چلائے گی وہ نیگٹیوٹی پر نہیں چلائے گی جیمن بلاول بڑوزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کریں جو ماری کی نفرت کی الزام تراشیر کی سیاست ایک دوسرے کو نیچہ دکھلانے کی سیاست یا جو انتقام کی سیاست ہے جس طریقے سے کچھ پولٹیکل لیڈرز کو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانات میں ان کے انٹرویوز میں انتقام آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس نے یہ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یا ایک جو پہلے تھا جس نے کہا کہ میں سارے دنیا کو جیل میں بھیجوں گا وہ جیل میں پڑھا ہوا ہے تو وہ آج بھی وہ پولٹیکل پارٹیز انتقام کی سیاست کر رہی ہیں جیرمن بلاور پٹوزادہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کا مسئلہ انتقام نہیں ہے اس وقت ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کو کیا سزا دینی ہے اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے اس مہنگائی کے اس طوفان سے لوگوں کو نکالا کیسے جائے اس مہنگائی کے طوفان سے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے تو وہ واحد ایجنڈا جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کری ہے جو پوزیٹیوٹی کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کری ہے چار اصولوں کے لوگوں کو پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو ہر مقتب ہے فکر کو کہ لوگوں کو جوڑنے کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے باقی جماعتیں نیگٹیوٹی پھیلا رہی ہیں عوام کو اس وقت جوڑنے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے ہمیں محبت کے پیغام پہنچانے ہیں ہمیں بھائی چاہ رہے کہ پیغام پہنچانے ہیں ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے پروگرام پہنچانے جس میں ہم پاکستان کو ترقید دلا سکیں پاکستان کو مسائل سے حل نکال سکیں اسی لیے ہی پیپلز پارٹی واحد جمعات ہے اس ملک میں جو کہ سب کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے تو اسی پہ ہی زیادہ میں چائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن مہم چلائے گی انشاءاللہ تعالی جس طرح محترم شہریر ایمان صاحب نے کہا کہ سکتہ ہی دسمبر کو ایک عظیم و شان جلسہ جو ہمیشہ اپنی شہید قائد کو عقیدت پیش کرنے کیلئے کیا جاتا ہے وہ لانکانہ میں ہوگا اور وہ بھرپور پروگرام ہوگا اس کے بعد پورے پاکستان کے ہر علاقے میں چیمیل بلاول بٹوزہ داری صاحب پوری پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں جائے گی اور لوگوں کو یہی پیغام دے گی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے سب متحدوں سب آپس میں جھول کر جائیں تینکیو تینکیو دو شمی سے سوال دیئی ہے بہت دو اور خمیل پر ان کی سی دیئیے رائے بڑا جا کے لیے یہ رہنے کا چند کے لیے کہ جہ سے دیکھ گی کیا نہ چاہتا تو دینکہ دیکھ سے بہر آنا جاتا تو ان کے بالکے آپ کیا کریں تو دینکہ نہیں ہے کہ یہاں کیا کوششن ہے جو کہ آپ کو حال دے ہیں من تکے این کے لیے کھائی ریشن کا مکنی ہو جاتا ہے تو آپ کا سفر ہے تو کسیل کیا کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے راہموں کے کراچی میں نیوز کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی کے کنونشن کا سلسلہ جواری ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے